کسی نے کیا خوبصورت بات کہی تھی جب صحیح وقت آتا ہے جہاں بال پڑتی ہے وہاں بیٹ نہیں کماتا بلکہ جہاں بیٹ کماتا ہے بال وہیں پڑتی ہے اس لیے تھوڑا سا صبر کیجئے یقین جانئے ایک دن آپ کے زندگی کی بال بھی صحیح ٹھکانے پر پڑے گی میرا نام ہے انسر محمود اور آج آپ نے چھوٹی سی کہانی ایک ایسے ٹیچر کی کہانی جنہیں نے اپنی زندگی میں بہت سے تجربات کیے صرف ہومن بہیوئیر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے تھے وہ جاندنا چاہتے تھے کہ انسان کن حالات و واقعات میں جیت حاصل کرتا ہے اس کا جیتنے کا فارمولا کیا ہے اور وہ کس طرح بہیو کرتا ہے اسی کے اوپر ان کی ساری ریسرچ تھی اس طرح ایک بر کلاس میں گئے اور اپنے تمام سٹوڈنٹس کو جماعت کے ایک ایک کینڈی ایک ٹوفی دی اور ان سے کہا کہ یہ آپ کو دی جا رہی ہے یہ آپ کی ہے اور آپ نے دس منٹ کے بعد اس کو کھانا ہے دس منٹ تک آپ نے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے اور دس منٹ کے بعد آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ صرف آپ کی ہے اور آپ سے کبھی واپس نہیں لی جائے گی یہ کہہ کر وہ ٹیچر اپنی کلاس سے باہر چلے گئے اور دس منٹ تک پورا ہونے کا انتظار کرنے لگے اندر آپ جو سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے سب سے بڑا جو اس وقت چیلنج تھا ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی اپنی ٹوفی رکھی ہوئی تھی لیکن وہ کھا نہیں سکتے تھے اس کو دس منٹ ویٹ کرنا تھا دس منٹ پورے ہوئے ٹیچر اپنے ٹوفی واپس آیا اور آ کر دیکھا کہ صرف اور صرف سات سٹوڈنٹ ایسے تھے جنہوں نے کہ اپنی کینڈی اپنی ٹوفی نہیں کھائی تھی باقی جتنے سٹوڈنٹ تھے ان سب نے اپنے اپنے کو ٹوفی کھا لی تھی کسی کو دے دی تھی کس نے دو منٹ ویٹ کیا کس نے پانچ منٹ کر تیر منٹ لیکن کوئی بھی ان میں سے دس منٹ ویٹ نہیں کر سکا ان ٹیچر نے ان تمام جو سات سٹوڈنٹ جنہوں نے کینڈی نہیں کھائی تھی ان پر اپنے نام لگ ڈائری میں لکے اور اقلی اور ان پر وقت سرچ کرنا چاہتے تھے کافی سمہ گزر گیا کافی وقت گزر گیا کافی ٹائم جب گزر گیا انہوں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی اور ان سات سٹوڈنٹ کی تلاش پر نکل پڑے کہ ان سات سٹوڈنٹ نے زندگی میں کیا کیا کر کے رہے ہیں کہاں ہیں اس وقت جب پہلے سٹوڈنٹ کے پاس پہنچے دیکھا بزنس منٹ بن چکا ہے دوسرے کے پاس گئے تو وہ آرٹسٹ بن چکا ہے مطلب کہ ساتوں کے ساتوں اپنے اپنی فیلڈ میں نام پیسہ شہرت عزت سب کچھ کمہ رہے تھے اس کے بعد واپس سکول میں آئے اپنے باقی سٹوڈنٹ کا ڈائٹا نکالا کہ پتا کرنا چاہا کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں کہاں تک پہنچے ہیں کس مقام پر ہیں ان کے کچھ گھر گئے ان کے پتا کیا کہ وہ اپنی لائف میں اس وقت کیا کر رہے ہیں تو ان کو معلوم چلا کہ وہ سارے کے سارے وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے اپنی ٹوفی اپنی کینڈی بڑی جلدی کھا لی تھی دس منٹ ویڈ نہیں کیا وہ ایک میڈیوکر لائف جی رہے تھے ایک میڈل کلاس کی لائف جی رہے تھے ایک میانہ عمومی لائف جی رہے تھے دوستو یہ ٹیچر پروفیسر کا نام ہے والٹر جنہوں نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کیا اور دنیا کو بتایا کہ جو شخص دنیا میں دس منٹ انتظار نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا وہ زندگی میں کمال کار ہی نہیں سکتا پروفیسر والٹر کا یہ تجربہ مارش میلو تھیوری کی نام سے ہیومر ریسورس کی کتابوں میں موجود ہے مارش میلو تھیوری کا اس کا نام اس لیے پڑھا کہ وہ جو ٹوفی سٹوڈنٹ کو دی گئی تھی اس کا نام مارش میلو تھا یہ تجربہ ہمیں بہت بڑی بات سکھاتا ہے کہ سبر وہ بہت بڑا گن ہے جو سب سے بڑے سے بڑے دنیا کے سکسیسفل انسان میں ہے اس لیے وہ زندگی میں کامیاب ہے آپ دنیا میں کسی بھی شخص کو دیکھیں پرسن کو دیکھیں اس کی زندگی کا سب سے بڑا جو سبق ہے وہ ہے سبر جس کے اندر سبر ہے وہ جیتنے کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ سبر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس لائک بناتا ہے کہ زندگی میں آپ کو کوئی بھی چیلنج آ جائے کوئی مشکل آ جائے آپ اس کا ڈٹ کا مقابلہ کریں سبر آپ کو سوچنے کی طاقت دیتا ہے کہ آنے والا وقت میرا ہوگا آنے والا کل میرا ہوگا مجھے صرف تھوڑا سبر انتظار چاہیے پیشنس سبر ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت سب سے بڑی چیز ہے اچھا ہو برا ہو یہ یہی سب سے بڑی چیز ہے اچھا برا وقت کبھی رکتا نہیں وقت کی یہی خوبصورتی ہے اچھا وقت ہے تو شکر کیجئے برا وقت ہے تو تھوڑا سبر کیجئے کیونکہ جیتنے کا فارمولا صرف سبر ہے اور وہ پیشنس ہے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ سبر کیجئے اور کچھ اچھے وقت کا انتظار کیجئے اور یقین رکھیے آپ کا وقت آئے گا کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ بلیو بھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فہماتا ہے ان اللہمہ سابرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دوستو آج کی چھوٹی سی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر زور کریں چاہید کسی کی زندگی میں اس کہانی سے کوئی فرق پڑھ دے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اگلی سٹوری تک اگلی کہانی تک اللہ حافظ